بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز بی بی کے کچن میں خوش حامدیت کے ساتھ آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت سادہ سمپل ڈیش ہے بندی کیما بھنیوی بندی کھائی ہوگی آپ نے بندی کیما بھی کھا کے دیکھیں بہت مزیدار ہوتا ہے اس کے انگیڈینز میں ہمارے پاس ایک کلوے قریب بندی ہے تازہ فریش بندیاں ہیں بہت اچھی ویسے بھی سیزن بندیاں بہت آئیویں ہیں اور ہر دھنیا ہے ہر مرچے ہیں لسن ادرک ہے پیاز ہے اور یہ آدھا کلو کیما ہے ہمارے پاس ذرا موٹی مشین کا نکلاوہ ہے حلدی ہے ایک چمچ آئل ہے ایک پیالی دو چمچ پیسیوی لائل مرچے ہیں اور نمک ہے ایک چمچ نمک ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ یہ لسن ادرک کا پیسٹ ہے ہم نے آپ کو لسن ادرک دکھایا ہے اتنا کونٹیٹی میں ڈالنا ہے شاید آپ کو پیسٹ میں اندازہ نہ ہو تو اس لئے ہم نے آپ کو یہ پیسوا بھی دکھا دیا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بھنڈیوں کو باریک باریک آپ نے پہلے دھو لینا ہے بھنڈیوں کو کیونکہ دھونے کے بعد ان کو ہم کاٹ نہیں سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیما ہے کیما میں آپ نے کسی بھی لائل مرچ جو ہم نے آپ کو بتائی ہے دو چائے کا چمچ اور یہ شامل کر دی ہے اس کے بعد اس میں ہم جو اس کے مسالے ہم نے آپ کو دکھائے ہیں حلدی ہے تقریباً ایک چائے کا چمچ اور نمک ہے اس میں وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں مگر ہم نے ایک چائے کا چمچ نمک لیا ہے آدھا کلو کیما اور ایک کلو بھنڈی میں تقریباً ایک چائے کا چمچ نمک بلکل برابر رہتا ہے تو یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور لستن ادرک کا پیسٹ جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے لستن ادرک اور یہ ایک حضرت پیاز ہم نے آپ کو دکھائی تھی تو یہ پیاز اور لستن ادرک کا پیسٹ یہ اس میں آپ شامل کر دیں اور اسے آپ پکنے کے لئے چھوڑ دیں ہاف گلاس اس میں آپ پانی ڈال دیں آدھا گلاس اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں یہ دیکھیں اس طرح یہ کیما بھون جائے گا جب یہ کیما بھون جائے تو اس میں آپ نے جو ہم نے آپ کو اپنا ایک کپو آئل دکھایا تھا وہ اس میں آپ نے آئل شامل کر دینا ہے اور بلکل کیما آپ کا بھون گیا ہے تو آپ نے اس میں کٹی ہوئی اور یہ بارک بارک بھنڈیاں شامل کر دینی ہے یہ دیکھیں آپ بھنڈیاں ہماری جو ہیں بارک بارک کٹی ہوئی ہیں آپ بتایا ہے کہ پہلے ہی اسے دھولی جیگا بعد میں کٹنے کے بعد یہ دھولتی نہیں ہے لیس چھوڑ دیتی ہیں اور اس طرح آپ نے اس میں پھر پانی بھی شامل نہیں کرنا ہے اور اسی سٹیج پہ آپ نے حردنیا حریمیر سے شامل کر کے اور اسے دم کے لیے رکھ دینا ہے آپ اس کا ڈھکل لگا دیں پین کا اور ڈھکل لگا کے آپ چھوڑ دیں اسے بھنڈیاں اسی جو کیمے کے ساتھ جو تھوڑا بہت پانی تھا اسی میں گل جائیں گی اسی آئل کے ساتھ بلکل بھن جائیں گی تو یہ دیکھیں آپ ان بھنڈیو کا فائنل لوگ بہت زبردست ذائقے والا سالن اور یہ جب آپ کا کچھ بھناوا کھانے کو دل چاہیا تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کیا لافظ